میرا خیال ہے سارے لوگوں کا کاغنیٹیو اوورلوڈ ہو چکا ہے صبح سے اتنے سارے لیکچرز ہو گئے ہیں اتنی ساری باتیں سن لیں تو میں اپنی ٹاک کوئی کچھ کہہ رہا ہے مائک کو تھوڑا نیچے کریں اب آواز آ رہی ہے تو میں اپنی ٹاک کو جو پوائنٹس ہائلائٹ ہو چکے ہیں ان کو مختصر کروں گی لیکن اس سے پہلے ہی آج جو دو تین باتیں ہوئی ہیں اس پر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اپنے ایکسپیرینسز جو ہم نے کنجنیٹل ایبنورمالٹیز کے حوالے سے بات کی کلینیکل پریکٹس میں تھرڈی فائف ویئر سے میں نے دیکھا بہت ساری میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں اویرنس کی جو لیک آف اویرنس ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ بہت کم ہے ایسی بچیاں میرے پاس آئی ہیں کہ جن کی شادی ہو گئی ہے اور ان کی جانیٹیلیا ڈیس آرڈرز آف فی میل جانیٹلیا اور ایسے بچیاں ہیں جن کی ایکس وائی ایکس وائی فی میل ہیں وہ اور ان کی ایگونیٹ ڈییکٹیمی کی خود ہم نے کی ہے اس کے بعد ان کو جو پروپرلی ان کو اس لیول تک لے گئے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی ہے لیکن ہیونگ سیڈ دیٹیلیس ویری ڈیفیکلڈ کہ ہم اپنے معاشرے میں وہ چیزیں ویسے تو ہم ٹرانس جنڈر پہ ہی زیادہ زیادہ بات کر رہے ہیں لیکن چونکہ اس وقت یہاں سارے ڈاکٹرز ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی اویرنس ڈاکٹر سوسائیٹی کی طرف سے لوگوں تک پہنچائی جائے جو کہ بہت مشکل سے پہنچتی ہے اور صرف کوئی اتفاقن ایسے کیسز آ جاتے ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں وہ اتنے لیٹ آتے ہیں جیسے کہ نے بتایا کہ اگر برت میں چیزیں مطلب گائنکالوجس نے آپلیشن کرا اس کے بعد بتا دیا لڑکا ہوا ہے لڑکی ہوئی اس سے آگے وہ بہت ہی کم اس کو فالو کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز نظر آ بھی گئی پیڈ اڈیشن کی بھی حوالے کر دیا تو بھی فالو آپ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا میں تو چاہ رہی تھی کہ اس کو تھوڑا سام انٹریکٹیو کریں ابھی تک جو ہماری باتچیت ہو چکی ہے اس میں سے اگر کوئی چیز ہمارے ہولو ایڈیوے کتنے لوگوں کو سس جنڈر سمجھ میں آ گیا ہے بس صرف ہاتھ اٹھا لیں ماشاءاللہ سارے لوگوں کو بہت اچھی ایک سائز ہوئیے اور سارے لوگ ایلرٹ ہیں کوئی ایک مجھے بتا دے سس جنڈر کیا ہے آپ بتانا چاہیں گی جی جی so سس جنڈر داردی پیپول دی سیکس وچس بنگ ایکس سائنڈی بارد بی آر کمفرٹیبال بپر اگر اگر بیدے ہوا اور بڑے ہوتے تک وہ اس ہی ترہ رہی پیوبرٹی تک پہنچ کبھی انڈیر نو کونفلیٹ نو جنڈر کنفیوزن تو ہم اس کو سس جنڈر کریں گے میں نے کراچی میں ایک فورم پہ جب یہ والی بات پوچھی تو وہاں پہ حوال میں بیٹھی صرف دو تین گاناکولوجز کو سیس جنڈر کا مطلب پتا تھا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پیما جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ ڈاکٹر اومی کلسوم اور ان کی ٹیم کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے اس ایشیو کو لیا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں یہاں ختم نہیں ہوئے اب ہمیں اس پر بہت سارا کام کرنا ہے ہم اس پر بہت سارے سیمینارز کرنا ہے بیسیکلی یہ مسلم ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں میں اویرنس پیدا کریں ان چیزوں میں ہر لیول پہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سینٹر لیول پہ پھر صوبائی پھر مقامی پھر اس کے بعد ہسپیٹلز ہیں ان لیول تک جب تک ہم یہ بات نہیں پہنچائیں گے کہ جب تک ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی جب تک ہماری کمیونٹی اس بات سے سینسٹائز نہیں ہو جائے گی کہ ہمیں ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو کس طرح سے بچانا ہے اور اس کے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے اندر اویرنس پیدا کریں بہت سائے لوگوں کو ابھی طرح ٹرانس جنڈر کے بارے میں نہیں پتا عام کمیونٹی کا ڈاکٹر کمیونٹی کو نہیں پتا اور شاہد ہے چونکہ اس چیزوں میں بات نہیں ہوتی لوگ بس سوشل میڈیا پہ جو ان کو بتا دیا جاتا ہے بصلا اس میں مجھے یاد آ رہا تھا وہ جو سارا گل کی سٹوری ہے اس کو میں پرسنلی جانتی ہوں وہ بینگے میل وہ بھی ایک کنزینیٹر پرابلم تھی اس کی کہ وہ ایسے میل میڈیکل کالیج میں داخل ہوئی دو سال پڑھا تین شی اسٹارڈی ہیونگ چینجز لائک فی میل اینڈ شی بلانگ ٹو ایوری پرمیٹیف سوسائیٹی جہاں پہ کہ جب اس نے بتایا کہ ایم فیلنگ دیٹ اور پیرنٹ سے ڈسکس کیا تو اس کے پیرنٹ سے چیز کو بلکہ ریجیکٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ ڈو نوٹ سے اینیوڈی کی تیٹ یو آر نوٹ ای میل اور پھر نتیزہ یہ ہوا کہ وہ بچی جو وہ لڑکا جو تھا وہ جو وہ لڑکی بننے لگا دیو ٹو سم اور جو بھی انہوں نے اس کو پورا سپورٹ کیا اس کو تعلیم دلوائی اور پھر وہ ڈاکٹر بنی وہ کراچی کے ہی ایک میڈیکل کالج میں وہ ڈاکٹر بنی اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے لوگ کیش کرتے ہیں ان چیزوں کو جب ہم غفلت بڑھتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کو کیش کرتے ہیں اور کیش کر کے پھر وہ یہ انہوں نے کہا جو فرس ٹرانسجنڈر بیسیکلی شی واس نوٹ ٹرانسجنڈر مطلب اس کو کنجنیٹل پرابلم تھی جو کہ وہی بات کے انیشیلی نہیں پتا چلی اور لیٹ آن جب پتا چلا کہ شیز نوٹ میل شیز فی میل تو نہ تو سوسائیٹی سے وہ بات حضم ہوئی میڈیکل کالج میں اس کو اتنا کیا کہتے ہیں اس کو ہیمیلیٹ کیا گیا کہ کچھ عرصے کے لیے اس نے اپنی میڈیکل تاریم کو موخر کیا اپنے آپ کو دوبارہ سے کمپوس کیا اپنے آپ کو ایجے فی میل بنایا پھر جب وہ ظاہر ہے جن لوگوں نے اس کو اون کیا تھا پھر انہوں نے اس کو جس طرح سے پورٹریے کرا اور جس طرح سے پھر وہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہائی لائی پھر تو ظاہری بات ہے جب ایک بچے کو آپ کچھ سے کچھ بنا دیں تو اس کے اپنے خیالات بھی بدل جاتے ہیں اور پھر وہ کتنے چینج ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اس ٹیگمیٹائز ہوئی اور ساری دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ مسلم دنیا میں یہ فرس ٹرانزینڈر جو کہ ڈاکٹر بنی ہے حالانکہ سیچویشن انیلیسی ہم کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ فرس ٹر بہت سار ہے اس سے پہلے بھی لوگ کر چکے ہوں گے میرا جو ٹاپک ہے سیکشوال بیہیورز پر ہے یا سیکشوالیٹی پہ اس میں بس تھوڑی تھی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہیومن سیکشوالیٹی is the way people experiences and expresses themselves this involves biological, psychological, physical, emotional and spiritual feeling and behavior so the word spiritual is very important ہمیں معلوم ہی ہے نا ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے نا کہ this act is also آپ کا ایک سواب ہے یہ یہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں جب آپ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ جب اللہ نے آپ کو اس چیز کی اجازت دی ہے اور when you have a sexual act you have done a good work یہ کوئی ایسا دنیاوی کام نہیں ہے اور the biological aspect and physical aspect of sexuality is largely concerned with human reproduction and sexual satisfaction اور میرے خیال ہے ہمارے divine rule بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ basically مقصد یہی ہے کہ human reprocreation ہو اور ساتھ ساتھ آپ کو sexual satisfaction ہو اور آپ جو ہیں ڈائیورٹ نہ ہو اپنے اس رول سے یا اپنے اس کام سے جس کے کے لیے آپ کو اسائن کیا جائے اس پر بات ہو چکی ہے development of male and female genitalia کہ ڈاکٹر نوید نے بہت کلیرلی بتا دیا میں جس کو ذرہ سا go through دو لائنوں میں کروں گی کہ primordial germ cells ہوتے ہیں اور بہت سے پہلے جو بھی تبدیلی آنی ہوتی ہیں جو بھی مچوریشن ہونی ہوتی ہے اور بہت کم تھوڑی سی جو ہے وہ فردہ جو change آتی وہ آتی ہے otherwise when a baby born either it is a male اور it is a female except that کہ some babies have ambiguous genitalia جس پہ ڈاکٹر نوید نے کافی تفصیل سے بات کر لیے اس کو میرے پاس میں نے اس پہ کافی چیزیں سوچی تھی لیکن چونکہ اب time کا بھی constraint اور یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں اور بار بار وہی چیزیں اگر ریپیٹ ہوں گی تو پھر آپ لوگ بھی بہر ہو جائیں گے تو میں اس کو آگے بڑھا رہی ہوں جنڈر پہ باجی نے بات کر لی باجی مکل سوم نے کہ gender deno social and cultural characteristics of masculine and feminine behavior اب پہلے تو جب ہم نے حضرت آدم حووہ کی زمانے سے ہم سنتے ہیں کہ بھئی ایک مرد ایک عورت سے اللہ نے انسان کو تقلیق کیا اور کبھی اس میں کوئی ambiguity نہیں تھی کوئی conflict نہیں تھا اس کے اندر لیکن بس ایک وقت ایسا آیا اور یہ وقت اس طرح سے آیا کہ جہاں پر ہزاروں سالوں سے سکرات بکرات کے زمانے میں بھی عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس پر debate ہوتی تھی کیا عورت انسان بھی ہے کہ نہیں پھر اس کو design کہ ہاں عورت انسان ہے جب کسی culture میں چیزوں کو اتنا زیادہ suppress کیا جاتا ہے اتنا زیادہ humiliate کیا جاتا ہے تو پھر اس طرح سے یہ چیزیں create ہوتی ہیں بلکہ باقاعدہ create کی جاتی ہیں فور سم اور ادھر ریزن جو بھی ان کے اس میں سوشل فائدے ہوتے ہیں یا ان کے سوشل بینیفیٹس ہوتے ہیں یا جو کچھ عمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں سو ناؤ جینڈر ڈینوڈ سوشل ڈ کلچھرل کریکٹریسٹک ڈیفیویر یعنی اس کو باقاعدہ سوشیالوجیس نے ڈیفائن کیا کہ یہ کلچھرل اور کلچھرل اور جو بھی جس سوسائیٹی میں آپ کے سوشل آپ کا مسکلین فیمین سوشل سیکلوجیل کلچھر کنسٹرک انڈ ڈیویلس ڈیویلسی سوشلائیزیشن اب سوشلائیزیشن جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کے جب وہ بڑا ہونے شروع ہوتا ہے تو اس کی سوشلائیزیشن ہوتی ہے پہرے گھر میں ہوتی ہے پہر بہار ہوتی ہے پہر آؤٹسائید اٹموسفر میں ہوتی ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایدہ ہی زبوائی اور گرل دوز ہو آر ایسائن ایڈ برک بوائی دی بکم من دوز ہو آر ایسائن گرل دی بکم بیمین بٹ ڈسکشن آن جنڈر مطلب یہ نہیں ہم نے کہا دیا بس جنڈر ہے میل ہے فیمیل ہے سمپل یہ لارج سپیکٹرم جو کہ سو بہر ڈسکس ہو چکے سمجھ لی ہم اس کو اب سمپ کر رہے ہیں نیڈس تو بی ایڈریس اس کو بار بار ہمیں دیکھنا پڑے گا بار بار اس کو ہم کو ڈیو کرتے رہنا پڑے گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات کو ایکل راسخ ہو جائے کہ what is right and what is wrong and what is normal and what is abnormal most culture use gender binary خود اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ مرد اور عورت سے انسان کو تخلیق کیا گیا so gender binary in which gender is divided into two categories people are considered as part of one or the other یا تو جیسے میں نے بتایا وہ لڑکی بنے گی لڑکی ہے تو عورت بن جائے گی لڑکا ہے تو مرد بن جائے گا but those who exist outside these groups may fall under the umbrella term non-binary formerly called as gender queer اور یہی وہ فتنہ ہے non-binary کا جو کی create کیا گیا اور اس کے اس میں جو non-binary کا ہم تھوڑا سا gender diversity دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک aspect تو یہ ہے بہت سارے جیسے باز نے کہ نا کہ گاؤنٹ کرنا بھی اب تو مشکل ہے بہت سارے ان کے variants ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ some people feel that rigid division between masculine and family does not fit their gender identity and they may choose to adopt a non-binary identity کچھ لوگوں نے یہ کہنا جب ان کو ابھارا گیا اور جب ان کو فیسیلیٹی دی گئی ان کو رائٹس دی گیا تو انہوں نے کہنا شروع دیا کہ ہمیں تو اچھا نہیں لگ رہا کبھی ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ مرد رہے کبھی ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ عورت رہے لہٰذا انہوں نے کہ نہیں ہم تو binary میں نہیں رہیں گے لہٰذا پھر وہ نون بینری میں چلے گئے there is no single way to express a non-binary identity وہی بات جو ابھی صبح ہو چکی ہے کہ کوئی ایک طریقہ نہیں ایک سیٹ پیٹن ہے کہ ہم کہیں اچھا یہ والے non-binary اچھا یہ والے non-binary یہ والے binary اس میں بہت بڑے سپیکٹرم ہے اور this is because social system of gender has not clearly defined roles or expectations for non-binary identity affect many non-binary people appreciate اب یہ چیز create تو کر دی گئی non-binary لیکن کو کوئی social role کسی نے اسائن نہیں کر جیسے ایک male اور female کا role ہے اسائن کیا جاتے بھی female ہے اس کو یہ یہ کرنا ہے ایک female کی طرح brought up ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ ذمہداریاں ہوتی ہیں ایک male بنتا ہے اس کی کچھ responsibilities ہوتی ہیں لیکن اس category کو create تو کر دیا گیا یہ میں western perspective پہ بتا رہی ہوں تاکہ ہمیں وہ perspective پتہ چلے کہ وہ society بھی کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ دی اور پھر اس کا end result کیا ہوا کیونکہ ہم نے باقی تو اسلام perspective ہم سب سمجھتے ہیں اور اس پر ہماری بات چیت ہوتی بھی رہتی ہے ڈاکٹر اومی قلصم نے بہت تفصیل کے ساتھ آیات کے روشنی میں ہمارے اس رول کو جو مسلم society کے لیے واضح کر دیا اب چونکہ ان کو رول نے اسائن کیا گیا جہاز ان کو جیسا تریچر سے ہم نے دیکھ سیچ کر کے تو ان کی کوئی اتنی بڑی ان کی سپیکٹرم ہے اور ان کو سپیکٹرم نہیں نہیں سکتے کوئی ذمہ داری نہیں دی جو دل چاہے وہ نات چاہے وہ گائیں چاہے وہ سیکشوالی کچھ بھی ابیوز کرتے پھر اس کو ان کیلئی کوئی اسائنڈ جینڈر نہیں دین اس پہ بھی بات ہوئی جینڈر آئیڈنٹیٹی جینڈر آئیڈنٹیٹی یہ ہے کہ جب ایک بچہ بڑا ہوا اس کو پتہ ہے وہ جس محول میں پڑھا بڑھا وہ لڑکا بن گیا لیکن چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جینڈر is about socio کلچھرل ڈیفرنس and سیل فنڈرسٹین ڈیس ٹو بی ریکنیز یہ ویسے آپ ریکنیز کی جانے پہلے بہت زمانے ترس کو ریکنیز نہیں کیا گیا یہ ریکنیز کہ جیسے جنڈر کنسید جس ایس جنڈر مطلب اب اس طرح میں جگہ پڑھ رہی تھی بلکہ ہم سائیکیٹری سے ڈسکس کر رہی تھی کہ آپ نے اس طرح کے پیشن نے کیا کہتے آنکے وہ لڑکی کہتی نہیں میں لڑکا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے سمجھے میری جسم میں قید کر دیا گیا گیا یہ بہت ہی طاپ مور جو ہمارے کراچی میں سائیکیٹریس ہیں اس طرح کے پیشن سے ڈیلنگ ہوتی رہتی ہیں اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو آج کل جنڈر ڈسفوریا بھی کہا جا جاتا ہے اور اس چاہتے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہماری ہم نے اس مطلب ریسٹرن کمیونیٹی میں ہومو سیکشوال سارے جتنے بھی ہیں بائنری سب کو انہوں نے ٹرانس جنڈر میں شامل کسی بلکل ٹرانس جنڈر سے ان کے لیے جو ٹرانزیشن کر لیتے اپنے آپ کو فیزی فیزی بات ان کے لئے قانون بنا دیا کہ جیسے چاہیں اگر لڑکا بننا چاہتے تو لڑکا بننے دی جائے لڑکی بننا چاہتے تو لڑکی بننے دیا جائے لہذا ٹرانس جنڈر کا جو دھوکہ ہے وہ سارے ہومو سیکشوال کو شامل کر لینا اور پھر اس کے بات کہ دینا سب ہمارے جیسے جو قانون پاس ہو گئے بلکل ڈیفرن کمیونٹی ہے ٹرانس جنڈر انی دوس پیپول کو ہی جنڈر کنفیوزن اور کو نہ ڈی سیم آئینمنٹ دیر جن ایٹیل یا اور دیر آسائن کروموزومل ڈی 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 ہمیشہ جو بناتے رہتے ہیں کہ اب ایجی ڈی گول ہیں اب یہ گول ہیں عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں انٹرویوز لے جاتے ہیں بی بی سی در اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں ویسے تو انہوں نے کوئی ڈیکلی ریشن نہیں دیا لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم جنڈر ایکسپریشن کو اس لیے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ چونکہ اگر کوئی فیمیل ہے تو اس کے ساتھ ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے اور اس کو وہ ہیلتھ ایکسیز نہیں دی جاتی جو ساری دنیا میں جو ایسی بیلی میں عورتوں کے لیے ہے حالانکہ وہاں ایسٹرن ورلڈ میں سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسٹرن ایسٹرن ایسی ایسا نہیں اب یہ ایک سائنٹس تھے سائیمن ڈی بیویر اس سے پہلے اس کا جو اوریجن ہے ہسٹوریکل وہ یہ ہے کہ انیشل جب فیمیل مومن جیسا کہ صبح بات فیمیل مومن چلی تو عورتوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بڑے حق میں اگر یہ چیز نے شروع ہو گئی ہیں مطلب جنڈر آئیڈنٹیٹی یا جنڈر ڈس آئیڈنٹیٹی جو بھی چیزیں وہ انہوں نے اس کو اپنے لئے استعمال کرنا شروع کیا اور انہوں نے شور مچانا شروع کیا مطلب اگر کوئی عورت عورت ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو عورت ہی کہا جائے اور اگر بلکہ آگے تو میں بھی بزار دی کہ انہوں نے کہ women لفظ ہی غلط بنایا گیا women لفظ کریئیٹ کیا گیا گیا ایکچولی یہ ہے ہی نہیں موجود تو اس کا انیشل ورک تھا فیمنیس مومنٹ کے بات وہ سائیمن بہت بڑا ہاتھ ہے this highlight influential work of early feminist theory argues that the category women is not natural and that women are socially produced things beings بیویر lays the foundation for a great deal of subsequent thought on sex and gender اب یہ جب ان کو ایک سوشا ہاتھ لگا تو اس کے بات انہوں نے اس پہ بہت کام کیا اس کے بعد جو جین پائجٹ نے اس کو فیور نہیں کرا لیکن انہوں نے ایک نورمل ڈیولیپمنٹ بتائی کہ ایک بچے کی نورمل ڈیولیپمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر رہتا ہے اگر وہ لڑکا ہے اگر ہم اس کی براؤ اپ اس سات سال کی عمر دو سے تین سال پھ تین سے سات سال پھ سات سے بارہ تیرہ سال کی عمر اس تیب میل کلاتے ہیں اسی طرح فیمیل کا ہے کہ وہ بارہ سے تیرہ سال کی عمر تک سٹیب سٹیب میل بن جاتی ہے اور ان میں سے شاید ہی کسی کو یہ خیال آتا ہو سوائے اس طرح ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں لڑکا نہیں ہے دو یا تین لڑگیا تو کسی ایک کو لڑکے کے کپڑے پہ پہ دی جاتے ہیں اور باقی تھا یہ تو ہمارا بیٹا ہے اور اس ی وجہ سے ہمارے تھوڑی تھوڑی ان چیزوں کی گھڑ بڑے شروع ہو گئے پیجٹ کا ریفرنس میں نے اس لیے دیا کہ اس نے مورل تھیوریز بیان کی ہیں اور وہی ساری چیزیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے ایز 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 بیبی کا چائل کا پیورٹی پھر لورنس کولبرگ نے بھی کام کیا اور اس نے کہا کہ مورل ریزننگ چینجز ایز گرو اچھا اس کو نیگٹیو اس میں بھی لیا گیا پوزیٹیو میں لیا گیا پوزیٹیو میں اس طرح کہ اگر ہم نے ایک چیز اچھی پوزیٹیو شروع کی جیسے ریوارڈ پریشمنٹ پھر اس کے بعد گھرے لو جو مورل ویلیوز ہیں پھر ایکسٹرنل مورل ویلیوز ہیں پھر لاؤز ہیں یہ سب چیزیں ایک انسان کو ایک خاص اس پر بناتی ہے اور اس کی ایک ایک سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے لیکن یہ بھی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اپنا ہارمون سٹیٹس کے بعد اس کو چینج کرے اس کو انہوں نے کوئی بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا لیکن اس کو نیگیٹ بھی نہیں کیا صرف پائیجٹ نے اس کو نیگیٹ کیا ہے اور یہ ہی کہا ہے کہ مورل ہی اگر بچے کو آپ شروع سے اچھی تربیت دیں سے تو اس کو جنڈر ڈس فور یہ جو ہم آج کل ٹرمینالوجی کر رہے ہیں اس کو ہونے کا بہت کم چانس ہے یہ میں اس کی ایک گرافک پریزنٹیشن دیئے کولبر کی اور پائیجٹ کی جو ورک ہے اس میں پری کنونیشن کنونیشن پوس کنونیشن تو پھر وہی بات آگے اسٹوریکل بیکگراؤنڈ میں کہ لیٹ نائنٹین سکسٹیز میں اور سیونٹی کنسیپچول ڈسٹینکشن بیٹرین سیکس اور جنڈر وز ڈیبیٹی دی کلینکل ڈیٹریچر آن ہیومن سیکس سیکس دیولپن انیشلی دیر وز نو ڈیفرنس بیٹرین آئیڈنٹیٹی پھر جنڈر ڈیسفوریا پھر جنڈر کوئر یہ سب چیز ہماری آگے بڑی اور سی سے پھر جو سیکس بیہیویرز ہیں ان پہ ساری سوائیٹی پہ فرق پڑا اب سیکس بیہیویرز ہم بی آل نو ایو ایو سیس جنڈر ایس ہیتر سیکس سیکس ان ان انڈویجویرز ہیتر پیپل آفوزی سیمپل ایس سیمپل دین وی آل نو دی الگی بی سوسائیٹی دی گیز دی لیزبین اب یہ گیز اور لیزبین ہمارے شکر ہے خدا کہ اتنے سالوں کے بعد یہاں پہ یہ اس حد تک آگیا وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو میں آج سے تقریباً 35 سے 40 سال پہلے جب میں انگلین گئی تھی اور وہاں میں بیٹھی جا کے جن کے گھر میں ٹی وی چل رہا تھا وہاں پر ایک گانہ آرہ تھا ایم لیزبین بلیو می بینگ ای ڈاکٹر مجھے یاد نہیں تھا مجھے ایتنے ایگنورنٹ ہیں میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بجے کہا باجی ڈونٹ سی دے یو ڈو نو نو باٹ سی لیزبین یہ اس زمانے سے وہاں پہ کام چل رہا تھا اور ان کی ظاہر سوسائیٹی اس زمانے سے جو ہونے شروع ہوئی ہے اب تو اس حال کو پہنچ گئی ہے تو میریز کانٹریک فلیش نومل میل بٹ دی وانٹ آ میل چونکہ ہم عمل قوم لوت کہتے ہیں چونکہ ہمارا قرآن مجید میں فیمیل کا ذکر نہیں لیکن موز پہ بھی ہو سکتا عورتے بھی کہ سب کچھ کرتی ہوں جو وہاں پر مٹ کیا کرتے تھے اور یہ قصہ ہمیں صرف حضرت لوت علیہ السلام کے علاوہ ہمیں نہیں ملتا کہ اس کے بعد صدیوں بعد جب یہ فیمیل شروع ہوئی اور یہ سب چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی سوشل ان کا سسٹم چینج ہونا شروع ہوا یورپ کے دارک پیرڈ میں پھر جب عورتوں کو کھپایا گیا اور ان کو انڈرسٹریل کر کے عورتوں کو تو پھر انہوں نے کہ ہم تو عورت نہیں ہم جیسے چاہیں جو چاہیں تو اس میں کچھ پارٹ تو سوسائیٹی کی سوشیالوجی کا بھی ہے سائکولوجی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اور ڈیویلپ مینٹ کا اتنا رول نہیں ہے بچہ اپنے ہارمنوس پر جیسے رہتا ہے اسی سیکس ہائیور سیکشوالی ایدھر میل اور فی میل اب ہم ہیٹرو سیکشوال میں ویسے تو ہم یہ کہہ نورمل ٹھنگ بچہ ہم کہ کیسیز ریپورڈی ایون ہر کنٹری دیٹ پیڈو فیلیا آپ دیکھیں چائیڈ بیوز کتنی زیادہ ہونے لگی ہے جو کبھی سننے میں آتی تھی اب اس کا پاکستان میں ہر وقت میڈیا پر چیز ہائیلائٹ ہوتی ہیں اور بہار کی دنیا میں تو اس پر پوری مافیا ہے جو کہ یہ پورنوگرافی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سب پیچھے اس کے کرمنیلیٹی جو آپ اپنے سوشل سسٹم کو ڈیٹیروریٹ کرتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ شخصی آزادی بس فرد جو چاہے اس کو کرنے دو معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں اس پر انٹرفیر کرے آپ کا کوئی رائٹ نہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ برائی کو روکو اور بھلائی کی طرف بڑھاؤ اس غلط چیز میں کسی وجہ سے مس انڈیسٹوٹ ہو گئے چیز اس کو سکھاؤ اس کو سمجھاؤ بجائے کرنے کے ہم پھر ان کے ساتھ اسی طرح کرنا شروع کر دیں تو پھر مسلم اور نون مسلم سوائیٹی کا فرق کم جاتا ہے ہمیں پتا ہے ہمارے اسلام میں اس کی سزا بھی موجود ہے اس کی سزا موجود ہے ہمیں پتا ہے اور یہ ہماری کنٹریز میں بھی ریپورٹ کی جاتی ہے لیکن الحمدللہ یہ چیزیں کوئی اتنی فریقوینٹ نہیں کہ اس کو کبھی کوئی چیز اتفاق ہو جائے تو میڈیا اس کو ریپورٹ کرتا ہے لیکن ویسٹرن ورل میں پرسپیکٹیو میں ان چیزوں کو سوشلی مورلی کوئی برا نہیں سمجھا جاتا اب دیکھتے ہیں جو ہمارا ڈیوائن سسٹم ہے وہ تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے there is a way to express yourself your feelings with the one who is assigned to you sociologists define marriage as a socially supported union involving two individuals in a stable enduring arrangement typically based at least in part on a sexual bond of some kind بہرحال ایک پارٹ یہ بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں تو یہ ہے کہ بانڈنگ ساری بھی اس کی لیے نہیں بلکہ بانڈنگ اس لیے کہ ہمیں فیملی پھر فیملی میں ہمارے بچے بھی بھی آتے ان کی اس کا دو دل چاہ کرے بلکہ بچے تو دوسروں کے لئے آتے اور پار لیتے ان کو یہ ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ فیملی سسٹم ہے تو اس طرح یہ فیملی سسٹم ڈیٹیوری ریٹ ہوتا ہے مریج is a cultural universal that it is exist in some form in all society دیکھیں کسی زمانے سے ہم دیکھ رہے سالوں سال سے سو سال سے تو ایسا ہے کم از کم کلچر میں مریج ہے انڈین ہندو بھی کرتے جویش بھی کرتے اور مسلم کا تو پورا ڈیوائن لاؤ ہے مریج کے اوپر اچھا مریج ایک کانٹریکٹ کے لیے سب جگہ ہے مریج ڈالتا ہے سو که کسی بکس مریج کنسی کل�도 نور 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 ترمین erapeut ce ڈیوائن مطلب ہر جگہ کسی نے کسی کوئی نہ کوئی طریقہ ہے میریج کرنے کا ایون انگلینڈ میں یورپ میں بھی میریج ہے اور میریج کو ایک لیگل سپورٹ حاصل ہے زہرے جو لوگ میریج کرتے ہیں وہ لیگل کانٹریکٹ پر سائن کرتے ہیں لیکن اب جیسے جیسے آپ نے سوسائیٹی کے سیکشل بہیویرز کو اپنومل کیا تو آپ کا میریج کا تو وہاں پہ ہے سسٹم ہے ابھی تک لیکن وہ رائٹ ٹو میریج ہے اب وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہمو سیکشلی مطلب یوں یو کان نوٹ سے ای نیتھین دو ہمو سیکشل سائیں گے ان دے ایف دی وانتو گیٹ میری ڈی آلاؤو ڈی آلاؤ 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 ڈی ایری اسی طرح لاؤ میں جو چینجور پینکٹسیز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے میریج رائٹ ایکسٹینٹ ہوتے جا رہا ہے حتیٰ کہ یہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر دو مردوں نے شادی ہیں کہ ان کو تو بچہ چاہیے تو وہ پھر اس کے لیے ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پھر اپنے جو جنیٹ ایلیا اس کو میں نے ایک لیٹریچر میں پڑھا کہ میں ایسی سٹوری پڑھ رہی تھی سٹوری نہیں بلکہ کسی اس نے ہیلتھ کے ملکہ کوئی سرجن یہ ریپورٹ کیا بہتہ کیس کے ایک عورت تھی اس نے کہا کہ میں تو میں تو میل بننا چاہتی ہوں اس نے اپنے مسٹیکٹی میں کروائی ایکسٹینر جنیٹ ایلیا جیسے تیسے وہاں پہ ہوتا ہے جو چین یہ بھی میں بتا دوں یہ جو ایک ہے کہ جنیڈر ڈسفوریا کے لوگ جو اپنی جنیٹرل آرگن چینج کراتے ہیں جو لیٹریچر ریپورٹ کرتا ہے جو ہیلتھ کے پروائیڈر جو سیکیٹریس بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بعض اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی they are not satisfied اور اس طرح دو تین ڈاکٹروں کو وہاں پہ سو بھی کر دیا گیا کہ انہوں نے ہمارا proper treatment کیونکہ allow ہے انہیں کہا کہ کوئی آتے ہیں نا آپ اسے سوال بھی نہیں کریں گے پوچھیں گے بھی نہیں کہ وہ کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے بس اس کو اجازت ہے وہ جیسے بننا چاہے اس نے اپنے سارا hormonal treatment لیا and then he became a male اور پھر کسی female کے ساتھ اس نے marriage کر لیا جو بھی اپنا ایک sexual relationship develop کر لیا late on دو تین سال بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں یہ تو میں نے غلط کیا اس نے کہا مجھے تو بچہ چاہیے ابتفاق سے اس نے اپنا uterus نہیں نکلوایا تھا پہلے تو اس نے male بننے کے لیے بہت ساری hormonal therapy لی پھر جب وہ اس سے fed up ہو گیا تو اس کے بعد بہت ساری دوبارہ سے female therapy لی and then پھر کسی female کو اس نے کسی male کو لیا surrogation ہوئی پھر اس کے بعد then she produced children تو سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات کہانی اتنی سادہ نہیں ہے جب کوئی society deterioration پر جاتی ہے تو وہ کس چیز سے کہاں پہنچ جاتی ہے اس کا end result کیا ہوتا ہے ہم یہ highlight کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ خالی ہم transgender کو اتنا simple بات نہ سمجھیں کہ صرف کچھ لوگ ہیں جن کو gender confusion ہو گیا ہے شاید ان کا psychological treatment ہوگا تو معاشرہ درست ہو جائے گا یہ تو اگر آپ law میں جیسے اب ہماری ہوگیا کہ law اگر بنا دیں گے چیزوں پہ اور ایک لفظ لکھے کہ بس transgender ہر شخص زمرے میں شامل ہو جائے گا تو ہم سوچیں کہ پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کچھ سال کے بعد کس نہج پر چلا جائے گا جو کہ ابھی بات ہو چکی ہے کہ ہم میڈیا پر اور سب چیزوں پر دیکھ چکے اس کے بعد جو آخری stage ان کے آن شروع ہو گئے اب وہ ہے transformation from marriage to cohabitation مطلب وہ کچھ لوگوں نے کہا اب یہ کیا مسئبت ہے ہم کیوں مطلب marriage contract میں ہے کیوں کوئی بھی ذمہ داری ہم سمالیں ہم کیوں کوئی بچہ بھی پا لیں کیوں بھی لہٰذا یہ بھی سالوں سے چل رہا ہے sexual relationship cohabitation کرو جب آپ کا دل بھر جائے تو پھر آپ partner change کر لو پھر آپ کا دل بھر جائے تو پھر آپ کچھ اور کر لو تو یہ western perspective transgender کے undercover جو کچھ کیا جا رہا ہے وہاں پر اور ہر شخص کو چونکہ ڈیموکریسی ہے چونکہ انفرادی آزادی ہے اور ڈیموکریسی کو بہت زیادہ promote کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے سے تو اچھا کوئی معاشرہ نہیں ہم نے ہر شخص کو آزادی جو دل چاہیو کرے لیکن ہمارے divine law نے تو ہمارے خدا تعالیٰ نے تو اور ہماری کتاب نے تو ہمیں پہلے ہی دن یہ بات بتا دی کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اب اس وقت جو کچھ حالات ہیں دنیا کے خود ہمارے سوشل میڈیا پہ خود ہمارے ٹیلی ویژنز پر جس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس طرح کے جملے آتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے جملہ کیا بولا لڑکی کیا بول گئی لڑکا کیا بول گیا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے بچوں کو کے دماغ کو cognitively ان کو لوٹ کر رہی ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے اس کو ایسے جملے جو بولے جاتے ہیں وہ بھی بچے پک کر رہے ہیں بڑے پک کر رہے ہیں اور گریجولی ہماری society بھی اسی deterioration کی طرف چلی جائے گی اگر ہم نے اس پر کوئی روک نہیں لگائی اور اگر ہم نے اس پر کوئی خطغن نہیں لگائی اس کو seriously address نہیں کرا seriously اس پر کام نہیں کرا تو ہم بھی سوچنے کہ پھر ہم اپنا جو ہم اپنے اسلامی تشکس ہے اس کو لے گے کہاں تک اور کب تک stand کریں گے اور کہاں کہاں ان چیزوں کو ہم روک سکیں گے تو being a health care provider یہ پروگرام اسی لئے رکھے گئے تھے کہ ہم معاشرے کی وہ strong لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو forcefully بھی روک سکتے ہیں آہ public level پر بھی health care provider کے level پر بھی ان چیزوں کو زیادہ زیادہ اجاگر کر کے تاکہ ان چیزوں کوئی کچھ پیش بندی ہو اور قبل اس کے کہ society اس level پر جائے اتنی deteriorate ہو کہ میں میریس کا concept بھی آج سر سر ختم ہونا شروع رہے ہمیں اپنے family system کو مضبوط کرنا ہوگا ہمیں اپنی ساری چیزوں کو review کر کے آج جہاں ہمیں ضرورت ہے جو فقعی باتیں اگر کسی چیز میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ لیتا ہے اس کو revisit بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے مفتی دقی عثمانی کی ٹیم کے ساتھ کراچی میں سے بہت سارے discussion کیے تھے کچھ باتیں انہوں نے خیر اس وقت مجھے اتنے ذہن میں یاد ہی میں recorded ہیں کچھ چیزیں ایسی تو کہتے ہیں ان کو revisit کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں اجتہاد میں تو بہرحال برکت ہے اور اسٹہاد کیا جا سکتا ہے کہیں کوئی ایسے کیسیز ہوں کہ جن سے میں ہمیں فتوے لینے ہوں ہم لے سکتے ہیں لیکن we have to save our society we will not do it we are going to serve the same things so in conclusion erratic sexual behavior influences the moral behavior of society deviation from divine directions results in damaging the society irrevocably وہ پھر reversible نہیں ہوں سکتی people with general gender problems and those with intersex disorders are being overlooked due to concealment of all type of normal sexual behaviors and practice under the umbrella of transgender the second point it is very important کیونکہ جیسے میں نے سارا گل کی سوری سنائی we should be able to understand what is transgender what is ambiguous genitalia how ambiguous genitalia should be addressed and how is this کو ہم یہ نہیں کہ ہماری میرے بچہ پیدا کر دیا پس میری ذمہ داری ختم میں گانا کالوجی تو اب جاننا میجے جو بھی ہوتا رہے نہیں this is the worst we will be asked in front of the god کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی ڈگریہ لیں ہم سے پریکٹیسیں جم آتے رہے یا ہم نے ان بنیادوں پر بھی سوچا ان چیزوں کو آگے بڑھا یہ صرف ہر health care provider ہی ان چیزوں کو روک سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے ڈشوز ہیں یہ ریلیٹیڈی health care providers ہیں عام پبلی بیچاری کو تو کچھ نیوت ہے سے میں نے بتایا کہ بچیاں شادیوں کی شادی ہوئی بچیاں آرہی ہیں اور ان کو یہ problem ہے کہ ان کو کس کسی کو بتا ہی نہیں ہے کہ she is having some ambiguous problems جزاکری